موسیقی اتنا مال ہو جائے گا عرب نے اب زائر بات ہے یہ عرب سے مراد کوئی ہے عرب جزیرہ دمائے عرب اس میں آپ کی امارات بھی آ جاتی ہے اور یہ سعودی عرب بھی آ جاتا یہ سارا مال اور دولت کا جس طریقے سے فہم پر پانی کی طرف پھیل رہا ہے مال اتنا عام ہو جائے گا کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک شخص کو سو دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا کیا دیا مجھے کچھ بھی نہیں دیا سو دینار اس وقت کے حساب سے بہت بڑی شکل پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے یہ مغربی تہذیب کا فتنہ اریانی کا فتنہ بے حیائی کا فتنہ شراب مرشی کا فتنہ سناکاری کا فتنہ کوئی گھرم جو ہے بچا ہو گا گھر گھر میں جو ہے میں نے تو خود نے کی ہیں جا کر گھر گھر میں وہ وہاں پر جو ہے وہ شراب خانے موجود ہیں گھر گھر کے اندر بار ہے یہ جگہ پر ہے چھپا ہوا لیکن یہ کہ سارا معاملہ جو ہے جس طرح وہاں پر فہاشی اور عیاشی جو ہے پھیل گئی ہے اور ان عرب عمارات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں رہے گا جس میں کہ وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے اس کے بعد ایک صلاح ہوگی تمہاری جو تمہارے اور یہ زرد روح لوگ جو ہیں ہائٹ پیپل ان کے درمیان ہوگی لیکن ایک موقع پر آکر وہ صلاح توڑ دیں گے بغاوت کریں گے بے وفائی کریں گے کہ پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے اسی جھنڈوں کو اس کے ساتھ لے کر اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کی نفری ہوگی بارہ اٹھے چھانوے تقریباً دس لاکھ کی نفری کے ساتھ یہ حملہ ہوگا یہ حملہ ہے جس کے لیے نیٹو تیار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب دوبارہ ری آرگنائزیشن ہوئی ہے نیٹو کی تو پھوچا گیا ہے کہ یہ کس کے لیے تیاریم ہو رہی ہے یو ایس ایس آر تو تحلیل ہو چکا ختم ہو چکا تمہارے قدموں میں گرا ہوا ہے تمہارا دیا ہوا کھا رہا ہے لہذا اس کے اندر تو کوئی جورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو اب کس کے لیے انصاف کہا کہ ہمیں مسلم فنڈامنٹلیزم کا خطرہ ہے کسی بھی وقت یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اسرائیل میں اور فرسطینیوں کے معمین اگر یہ آگ بڑک اٹھیں کبھی اگر قبط سخرا گرا دیا گیا تو مسجد اقصہ گرا دی گئی پھر جو ہوگا توفان جو آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم جنگ کا معاملہ اسے حدیث میں الملحوات العزمہ کہا گیا عظیم ترین جنگ ملحوات العزمہ